بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمہوریت کی جیت کے موقع پہ میں بالخصوص نون لیگ کے سربراہ شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ حمزہ شہباز شریف تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں صدر عاصف علی زرداری صاحب بلاو البھٹو صاحب آصفہ بھٹو صاحبہ اور پوری پیپلز پارٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایم کیوم کے خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بلوتستان عوامی پارٹی کے جو چیئر کر رہے ہیں خالد مقسی صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی طرح مولانا فضل الرحمن نے جتنی جد و جہد کی ان کے ہم بار بار شکر گزار ہیں اور ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں سردار اخترمینگل صاحب اور بلوتستان ناشتر پارٹی پوری کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی صاحب ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور محسن داور صاحب علی وزیر صاحب اور اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام عراقین گیلری میں بیٹھے ہوئے ایم پی اے سوبائی وزیر سابقہ وزیر آزم اور میڈیا کے تمام دوستوں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان میں آئین کو تھوڑا اور ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اعلی عدلیہ کا جس نے آئین کو بحال کیا اور جناب پی ٹی آئی حکومت کو تکلیف ہوئی کیونکہ انہوں نے دیکھا ادارے نیوٹرل تھے عدالت نے آئین کی بالا دستی کو یقینی بنایا پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا اس وجہ سے پی ٹی آئی نے آج آخری دم تک کوشش کی کہ ہم اس عمل سے بچیں مگر مجبوراً انہوں نے جب دیکھا کہ توہین عدالت ہم پہ لگے گی سپیکر صاحب نے استیفہ دیا اور چیرمن صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ ووٹ کروائیے اس جمہوری عمل کو نہ روکیے اگر وہ اسے روکتے تو شاید وہ ڈسکولیفائی ہو جاتے تو میں ایک بار پورے ملک کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بائیس کروڑ عوام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جہاں تک پی ٹی آئی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ ریاست مدینہ کی بات کر کے یہ شاید لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ بہت بڑی چیز کر سکیں گے تو جناب آج اس ہاؤس کے توسل سے میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس اپنی بنائی ہوئی ریاست مدینہ میں لوگوں کے موں سے روٹی کا نوالا چھینا آپ نے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے بیک ورڈ ایریاز کو ترجی دیں گے انہیں ڈیولپ کریں گے چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو بیشتر بلوستان کے علاقے ہو سن میں عمر کوٹ ہو فاتح کا علاقہ ہو پورے پاکستان میں مسنگ پرسنز ہو آئی ڈی پیز کی ریسٹوریشن ہو آپ ایسی چیز بتا دیں جس پہ پاکستانی قوم آپ پہ فخر کرے آپ کی لیڈرشپ پہ فخر کرے جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں یہ اپوزیشن پوری غدار ہے تو آپ مجھے بتائیے عمران خان اور ان کی تیم کے پاس یہ سیٹیفیکیٹ کا بایا کہ آپ کسی کو غدار بنائیں آپ اپنی آپ اپنی پوری سیاسی تاریخ بتائیے اس ملک و قوم کو کہ آپ کی لیڈرشپ نے کیا قربانیاں دی ہیں ہم نے جانوں کے نظرانے دی ہیں جیل کاٹے ہیں ہماری عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں کہ آپ بتائیے آپ میں سے کس نے شہادت دی ہے بھٹو صاحب بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی نواز شریف صاحب نے جیلیں کٹی آج بھی ملک سے باہر ہیں آپ بتائیے عمران خان نے کتنا عرصہ ایگزائل میں کٹا دیکھئے آپ وہ تنقید کیجئے جس پہ پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دے آپ نے ایک خالی کاغذ لہر آیا کہا جی امریکہ ہمارے پیچھے ہے آج پھر آپ نے کوئی کاغذ لہر آ رہے ہیں کاش آپ کا عمل پاکستانی قوم کو آپ کے ساتھ کھڑا رکھتا آپ تو دھمکی دے رہے تھے ہم لاکھ آدمی لائیں گے دس لاکھ لائیں گے اس طرح تو ہم بھی پھر کروڑ آدمی لائ سکتے ہیں تو برائے کرم ہماری درخواست ہوگی آپ پارلیمان کو چلنے دیجئے اگر آپ کو لگے کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت کچھ نہ کر سکے آپ تنقید کیجئے آپ کا پورا حق ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آپ بہتری دیکھیں گے امران خان جیسا وعدہ نہیں کرتے نہ نیا پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں الحمدللہ پاکستانی قوم نے نیا پاکستان کا خواب چھوڑ دیا اور پرانے پاکستان میں جانے کو ترجیح دیا ہے اور میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں شکریہ نمان صاحب تشریف ربی ابھی دو ڈھائی گھنٹے ہیں اسلام بھوتانی صاحب